جنب گزارم جنسی سائن جی ایم سے جو کتاب انما کل حسان مرزا کلیچ بیگ تے لکھیل سائن جی ایم سے جو کھاکو پڑھے ہوئے ہو اجسا اللہ ماں آیا اے کازی تے لکھیل سائن جو کھاکو پڑھوں تھا اللہ ماں امداد علی ولد میان امام علی کازی المعروف اللہ ماں آیا اے کازی کازی صاحب جو بڑا انساری کاندان ماں اصل پاٹ جے شہر جا ویٹھل ہوا سندن چونہ آئے تا یہ محمد بن کاسم سان گرد سندھ میں آیا ہوا پاٹ جو گوٹھ چھسسو ٹری ہجری میں بد ہو اے انہ جو اصل نالو باتر یا پاتر ہو اللہ ماں صاحب جو والد مرہم کازی میاں امام علی سرکاری ملازمت جے کرے پاٹ ماچی ہیدراباد شہر میں سکونہ تک تیار کئی ہیدراباد شہر میں انہ وقت سیٹھ محمد حافظ باسرین بیٹھل مانو ہوئے ہو کازی امام علی جنون جے وڈی نیانی سے شادی کئی جہماں کازی میاں امداد علی اپریل ارنہ سو چھاسی میں تولد تھے ہو یعنی پیدا تھے ہو ابتدائی تعلیم آخند میں عبدالعزیز وٹ ورت آئیں جے کو سندس والد صاحب خاص سندس تعلیم علی مقرر کہے ہو انہ وقت قرآن مجیدیں فارسی پڑھے ہو مرہم کازی امام علی کے انہ گال جو بھڑوں فکر ہوں دو سندس فرزند جو عام بازاری چھوکرن سا ملن نہ تھے انہ کر جنہیں اسکولوں میں ڈہان سالن جی عمروں میں خیص داخل کرائے ہیں ترے متھیوں آخند صاحب خیص اسکولوں میں وٹی وین دو آئیں وری موٹا ایک گھر آنے دو انہی سو بھم میں کازی صاحب کے صوفی فقیرن جی صحبت نصیب تھی جنما کے پات جائیں کہ ہیدر آباد جہ ہوا انہوں میں احمد فقیر تھے وہ خاص ہو انہی سو چار میں کازی صاحب خان کی طرح سندھی فائنل جی تیاری کرے امتان رہنو جہاں میں فارسی میں پیرے نمبر کھائیں انہی سو پنجھ میں وری خان کی طرح بمبئی یونیورسٹی جو میٹرک جیمتان رہی کامیاب تھے ہو انہی سو چھب میں علی گڑھ روانو تھے ہو جتے کچھ وقت رہی واپس آئے ہو انہی سو ستہ جے مارچ میں کائے صاحبیں صدس مامات میاں محمد عبدالقادر حافظ ولایت لے پڑھنویا اتے ہک سال اینہ خان کی طرح ایکنامکس جی تعلیم برتی انہی سو نو میں لنڈن اسکول آف ایکنامکس میں داخل تھے ہو ڈاکٹر کائنن وٹ پڑھے ہو ساگئی وقت ہو کنگز کالیج لنڈن میں ڈاکٹر براؤن وٹ سائیکل آجی جی تعلیم پر حاصل کر دو رہے ہو این فلسفی ڈاکٹر آرنل وٹ پڑھے ہو یہ پروفیسر ہاں پنجے دورج عظیم استاذن میں شمار تھے انتہ کائے صاحب ہوتے فیزیکس این بائلہ جی خان کی طور پڑھے ہو انہی سو دہ میں جرمنی بھی ہو این سجو سال ہوتے رہے ہو انہیں عرصے میں عرصہ کازی سان شادی تھی انہی سو یارہ میں بیرسٹری جی ڈگری وٹھی واپس وطن موٹیو موٹنباد مختلف علوم جو مطالب جاری رکھائیں وقت بوقت جدہ ہم ولایت ویوہ ہے باوجود وڈی عمر جی مختلف استاذن کا تعلیم پر ورتائیں جی ہیں انہی سو بٹری ٹیٹری میں شیخ گومہ الازہر خان آئیں لنڈن اسکول آف اورینٹیل اسٹیڈریز میں عربی جی تعلیم ورتائیں پروفیسر ڈاکٹر ٹیٹن خام عربی سیکیور انہی سو یارہ خامین دیا انہی سو بائی تعلیت ہیں کائیس صاحب کچھ وقت سندھوں میں گزارے ہو تا کچھ وقت انگلین میں وطن میں رہائشوارے عرصے میں کچھ وقت ٹنڈے محمد خان میں ماجسٹر تھی رہے ہو کچھ عرصہ خیرپور ریاست میں سیشن جج ریاست جو ایکزیکٹیو کاؤنسلور ہوم میمبر تھی رہے ہو کچھ عرصہ حیدر آباز زلے جو پبلک پراسیکیٹر ابھی تھی گزارے ہیں انگلین میں کچھ عرصہ لنڈن اسکولہ فورنٹیل لینگیجز میں سندھی زبان جو استاد محمد تہن برہے ہو یو اہدو اعزازی حس انگلین میں انہی سو چوبیہ میں کائیس صاحب کے شیر جی انجمن پویٹری سوسائیٹی جو نائب صدر چنڈے ہوئے ہو انہی سو اٹھے تعلیت آئی رہے ہو انہی سو اٹھے تھی میں خیص انگلین جی فلسفیکل سوسائیٹی جی لائی فیلو یعنی تاہیات میمبرشپ ملی کائیس صاحب کچھ وقت لنڈن شہر میں انہی سو ستاویہ کھا انہی سو اٹھے تائیں اسلامی تبلیغ جو کمپنٹ کہے ہو لنڈن جی اسٹ انڈیا میں ایک مرکز کھولی آئیں جی میں لنڈن جا کے طرح ارب ہیں بیا مسلمان راہ کو شامل آئیں انہی تحریک جو نالو جمعیت المسلمین رکھے ہو انہی سو ٹریٹی اے میں کائیس صاحب برنارڈ شاہ جی مشہور کتاب ایڈوینچرس آف بلیک گرل ان سرچ آف گارڈ جی نمونت ہے کتاب لکھے ہو جی جی نالو لکھے ہیں ایڈوینچرس آف براؤن گرل ان سرچ آف گارڈ پاکستان قائم چھنباد ہو انگلینڈ ہلی ہو گئے ہو پرپوے چین سالم گزرن تے کن دوستان جے زور بھرنا تے واپس موٹی اچھی اپریل ایک ون جہا تے سندھی یونیورسٹری جے وائس چانسلری جی چارج ورتائیں سندھی یونیورسٹری جی حیثت انہ وقت فقط امتحان وٹھنوارے بورڈ جی ہوئی انہ کے قائد صاحب محنت کرے تعلیمی یونیورسٹری بنایا پاکستان میں مارش اللہ آچان بعد جلدی انہی سو انہٹھ جے مہ مہینے میں ہنے وائس چانسلری تا استیفاری نہیں انہی سو سٹھ میں سندھیہ دوی بورڈ جے استعداتے ہیں نا شاہ لطیف جے پیغام کے انگریزی ذریعے مختلف قوم انتہائیں پہنچائیں جو کم حتہ میں کہیں انہ سلسلے میں ہنے اکڑو نھلو کتاب شاہ جو رسالو نئی ترتیب ساں چھپائیو میسسز قاضی جی مدد ساں شاہ جے مکہ بیتن جی انگریزی منظوم ترجمے جی پیڑنوں نے جی مدد کہائیں آئیں اکڑو لا جواب کتاب چھپ جی سامو آئے ہو مون جی یعنی سائن جی ام سے جی کائیس صاحب پرپٹھ واقفیت ہوئی مون جی چاچے سہت چھتن شاہ حیدر آباد جی سرائی یاکوب علی خان نارے جی بٹھا شادی کہی کوئی نارے جا شاہ حیدر جا مرید سرائی کوڑے خان جی اولاد ما ہوا جن جی نارے سانیات آئیں حیدر آباد میں ہی کچاڑی سر جے تھی کائیس صاحب جی نارے جی شادی میاں یاکوب خان نارے جی ننڈی نانی سا تھی ہوئی انہیں صاحب علایت میں بی شادی کرن بعد تلقات نہ رہا ہوا یہاں مائی متھے لاغا پہ کرے اکثر یساوٹ اندھی ہوئی جی مکہ نپائن میں حصوبر تو انہیں کہاں کائیس صاحب جو نالو علمی واقفہ جو پتو پہ ہو لوکل بورڈ جی سٹسلے میں جنہیں کراچی میں رہن لگو ست رہنی سو ستاویہ کان کائیس صاحب ساں براہ راست واقفیت تھی مو پہ جی احوال میں حکند لکھو آئے تھا کتابن پڑھنے گور فکر بعد مو کے مذہب جی عام بیان کل عقیدن بابت کئی شک شبا ہوا انہیں جی حل کرنے لائے کئی در ڈسنا پیا ہوں چھاسو فکر سوسائیٹی میں بکسر ویندو ہے او تے کائیس صاحب جی ملاقات تھین بعد وٹس ونی مختلف سوالن تے تفتیش کندو اس انہیں وقت تک ہاں سانس عقیدت مندانہ رسط سانس قائم آئے ملاقات تنہیں مجلس منجی معلومات میں کافی اضافہ آن دو آئے انہیں کھاں پوئے جنہیں بکراچی ہندو ہو س تنہیں سندس مسلم حسٹل جی میں جو میں جی خطب بودن ضرور بین دو ہو س یہ لوگ تعلق آئے جو کو سائن جی ام سہد قاضی صاحب 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 بدایت ہو ایک تے سائن لکھے تو ہونے زمانے میں جنہیں مذہب جا بنیادی اصول مٹیلزم جی نظریہ سان ٹکر جی موت ہے ہی حیاتی جی مقابلے میں مشغول آئیں ترے مذہب جی مدد آئیں تشریعہ لائے قائد صاحب جنہیں بذرگن جی ضرورت آئے لیکن حاکم طب کے طرف آئے اسلام جی فستائی تشریعہ کے مشتہر کرن آئیں ملن جی باہمی فرقے وارانا اختلاف ایڈو تا ہنگامو مچائے وائے جو ایڈن بذرگن جی حق ہیں اخلاص وارو آواز نکارہ خانہ میں توتے جی آواز برابر تھو انہیں رہیں نتیجہ یہ تو نکرے جو نوجوان تب کو رد عمل میں روز بروز مذہب میں بیزار تھیں تو تو بنے ہیں قائد صاحب گوشہ نشین پابند اخلاق اس تک تا جو صاحب نازک مزاج آئیں عالی مفقر انسان آئے سندس وجود سندلہ باعث سے فقر آئے وہ تو انہ وقت تو یوں ہنہ وقت تو انہ آئے اے روشنی تبہ برمن بلاشدی وانگر موجودہ حالتوں کے کیس تنگ کرے زیادہ نازک مزاج بنایا چھڑی واہے وری وطہ وام بارو چاہ بمبور میں سندس بیگم ایلسہ قاضی بہترین مصور شائرہ آئیں عدیب آئے جہیں کترائی کتاب لکھا ہے جہ کے عدب جی دنیا میں شاکار سریادہ ونجن ہنہ کائد صاحب جی کمک سامو آن دو آئے آخر میں جو کہہ سو سائن شاہ سائی یا سٹر لکھی آئے تو موز سے رٹھا ماؤ جنہی رٹھو پیرین کے ہاں نے یہ وقت کھاکو لکھے ہوئے ہو انہاں کائد صاحب بہال آیا تو ایلسہ قاضی بہال آیا تو ہی ایلسہ قاضی جو مشہور نظم تاں بدون دو دنیم ٹری دنیم ٹری جو آئے ایلسہ قاضی جو آئے نظم جرمن میں آئی ہوئی جرمنی میں نم جے وانا جے کہنے ہندو بتا ہے نا طرح نا ہوئے ہو سندھ جو قومی وانا آئے ہیتے سندھ میں جنہیں آئی تو انہوں کے یہ قومی وانا ڈاڈو بڑھے ہو ایونے جی چھام آئے انہ کا متاثر تھی انہوں نے ایک نظم لکھے ہو جو کسان جے سائلے بس میں شامل آئے ہو اچھا انہوں نے کھاپ ہوئے جنہیں میڈم ایلسہ قاضی قاضی گزارے ہوئی تا اللہ میں آئے قاضی راڈو اکیل ہو تھی ہو این کچھ ڈی ہیں یہ دیوان کی واری صورت میں بیٹھو ہوں دو ہے صبح جو شام جو اکثر ہوں سندھ دریا جو کنارے تو انہوں نے بیان دو ہے ہکڑے دی ہیں ہونے جو لاش سندھ دریا ماں تھا مختلف مان جا مختلف خیال آئے ہیں کیچون تھا تا قاضی صاحب کھے قتل کہے ہو این کیچون تھا تا ہونے خود کشی کہی یہ مامو انہا حل تھی لائے صرف